کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خون چوسنے والی مادہ مچھر ایر نوٹ میں گانا گنگن آتی ہے آپ نے بلکل صحیح سنا ایک سٹیڈی کے مطابق یہ فرکوینسی نر مچھروں کا دل مچھلانے کے لیے ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے اگر یہ آواز نر مچھروں کو اٹریک کرنے کے لیے ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے کان کے آگے آ کر کیوں گنگن آتی ہے اور پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے لیکن کیا یہ پیرنل ورڈ اصل میں ایگزیسٹ کرتی ہے اگر اس کے جواب میں آپ ہاں کہیں گے تو میں آپ سے ثبوت مانگوں گی اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ ایسے ہی انٹرسٹنگ سوالوں کے جواب دوں گی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو آئیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انسانوں کو پی بنانے والی اصل میں ایک مادہ ہی ہوتی ہے جو کسی آرمی ڈرون کی طرح ہمارے سرو پر مندلاتی رہتی ہے اور پھر اچانک سے حملہ کر دیتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر کسی پر اٹیک کرنا ہے تو اس کے کان کے آگے جا کر گانا نہیں گاتے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ مچھر سچ میں اتنی بیوکوف ہوتے ہیں یا پھر یہ ایک ایسا فیچر ہے جسے یہ چاہ کر بھی ٹیسیبل نہیں کر سکتے آئیے اب ہم اس سوال کے جواب کے بارے میں جانتے ہیں جب مچھر شکار پر نکلتے ہیں تو انسانوں کی پوزیشن ایکوریٹلی پن پوائنٹ کرنے کے لیے چار کیوز کو فالو کرتے ہیں سی او ٹو باڈی آرڈر باڈی ہیٹ اور ٹیسٹ مچھر یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی باڈی میں گرم خون پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سی او ٹو خارج کرتے ہیں اور پسینے میں لیکٹک ایسیڈ لے کر گھومتے ہیں انہی کیوز کی بینا پر مچھر سب سے پہلے یہ ڈیٹیک کرتے ہیں کہ انوائیمنٹ میں سی او ٹو کہاں سے ایڈ ہو رہی ہے تاکہ وہ سورس کی طرف بڑھ سکیں یہ سورس نون لیونگ ٹھنگز بھی ہو سکتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر بار انسان ہی ہو جس کی وجہ سے اپنی انفرمیشن کو نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ باڈی آرڈر کا سہارا لیتے ہیں ایک ریسرٹ سے یہ سامنے آیا ہے کہ مچھروں کے پیروں پر بہت زیادہ مایکروسکوپک سمیل اور ٹیسٹ ریسپٹرز بنے ہوتے ہیں جن میں سے ایک آل فیکٹوی ریسپٹر ایل آر ایٹ اے ہوتا ہے یہ ریسپٹرز دور سے ہی لیکٹک ایسٹ کی خوشبو کو ڈیٹیک کر لیتا ہے اور مچھروں کو انسان کی پوزیشن بتا دیتا ہے جب مچھر ان چیزوں کا پیچھا کرتے ہماری باڈی کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر وہ لینڈنگ کرنے کی جگہ ڈھونتے ہیں لیکن اب انہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ انسان کی نوز کہاں ہے اور ان کا موں کدھر ہے اس کے لیے اب باری آتی ہے ان کے ہیٹ ریسپٹرز کا استعمال کرنے کی جو بیسیکلی کسی انفراریڈ کیمرہ کی طرح ہوتا ہے ہیٹ سکین کر کے چیزوں کو ویجولائز کرنے میں ہلپ کرتا ہے کیا لینڈنگ کے فوراں بعد مچھر خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں اس کا جواب ہے جی نہیں وہ اندر کی سیچویشن کا اندازہ لگا سکیں کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو ہوگا وہی ہمارے پسینے کے ذریعے ہماری سکن تک پہنچے گا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ خون چوسنے میں کتنی محنت لگتی ہے اب ہم اپنے مین سوال کی طرف آتے ہیں کہ مچھر کان کے آگے آ کر گنگناتے کیوں ہیں اصل میں وہ آباز ان کے موں سے نہیں بلکہ ان کے پیروں کے آپس میں پھڑ پھڑانے سے پیدا ہوتی ہے جو ایک سیکنڈ میں تقریباً چار سو پچاس بار پھڑ پھڑاتے ہیں یعنی کہ چار سو پچاس ہرٹس کی فرکوینسی سے اسی لئے جب وہ ان چاروں کیوز کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی بار سی او ٹو کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے سر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سی او ٹو کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نوز سے تو ہم اسے خارج کرتے ہیں اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہالی ووڈ موویز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب دہشتگرد پلین کو ہائیجرک کرتے ہیں تو ہیرو نے مار کر چلتے پلین سے باہر پھینک دیتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ٹیپیکل پیسنجر اے پلین تیس ہزار سے چالیس ہزار پیٹ کی انچائی پر اڑتا ہے وہ بھی آٹھ سو سے نو سو کلومیٹر پر اور کی سپیٹ سے اگر کسی نے اڑتے پلین میں اس کا دروازہ کھول دیا تو سب سے پہلے دروازے کے پاس بیٹھے لوگ ہوا کے پریشر کی وجہ سے پلین سے باہر چلے جائیں گے کیونکہ تیس ہزار فٹ کی انچائی پر کیبن کے اندر پریشر کو 0.8 اٹموسفر تک مینٹین کیا جاتا ہے لیکن پلین کے باہر کا پریشر ہوا پتلی ہونے کی وجہ سے صرف 0.3 ایٹی ایم تک ہی پہنچ پاتا ہے جس کی وجہ سے اگر دروازہ کھولا تو ہوا اندر سے باہر کے طرف جائے گی اور اپنے ساتھ آکسیجن اور لوگوں کو بھی باہر لے جائے گی آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ آکسیجن کے ختم ہونے سے کیا ہوتا ہے چلے مان لیتے ہیں کہ آپ بہت بہادری سے اپنے آکسیجن ماسک تک پہنچ گئے تو پھر بھی تیس ہزار فٹ کی انچائی پر موجود اتنے ٹھنڈے ٹیمپریچر سے خود کو کیسے بچائیں گے کیونکہ تیس ہزار فٹ پر سٹینڈے ٹیمپریچر تقریباً مائنس 44.5 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اس ٹیمپریچر میں تو اچھا خاصا موٹا انسان بھی زندہ نہیں رہ سکے گا اب اگر پائلٹ نے ائرپلین کی لینڈنگ نہ کروائی تو بڑھتے انٹرنل پریشر کی وجہ سے پورا ائرپلین تباہ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا ائرپلین کا دروازہ کھولنا اتنا آسان ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں بلکل بھی نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ائرپلین کے اندر کا پریشر اس کے باہر کے پریشر سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ائرپلین میں ایک عام انسان اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتا اب ہم اپنے اگلے سوال کے طرف وڑھتے ہیں اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی اس سوال کا جواب اس بات پر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس ایج کے چوزے کو چھوا ہے جو چوزے زمین پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں اصل میں وہ فلیٹ گلنگز ہوتے ہیں جو اب اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ گرنے پر خود ہی اڑ سکتے ہیں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نیسلنگ زمین پر پڑا ہوا ملے کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ٹھیک سے اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے تو پھر وہ گھوصلے سے باہر کیسے آئیں گے لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شکاری پرندہ ان کے گھوصلے پر اٹیک کر دے تو وہ نیچے گر جائیں اب یہاں پر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے فلیٹ گلنگز ہیں اور کون سے نیسلنگز ان دونوں میں سب سے بڑا فیکٹر فیدرز ہوتے ہیں فلیٹ گلنگز کی باڈی پر فیدرز آ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن نیسلنگ کی باڈی پر فیدرز بلکل بھی نہیں ہوتے تو اب آتی ہے چھونے کی بات کہ ہم exactly کسے چھو سکتے ہیں اور کسے نہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ آپ دونوں کو ہی چھو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر پرندوں کی سونگنے والی حص کمزور ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ان کی شکل اور صورت اور ان کی آواز سے پہچانتے ہیں خوشپو سے نہیں اسی لیے اگر آپ کو کبھی زمین پر کوئی چوزہ دکھائی دے تو اسے اس کے گھونسلے میں ڈال دینا چاہیے اور اگر فلیڈ لنگز ہوا تو اسے ویسے ہی پڑا رہنے دینا کیونکہ ان کی مدر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کیسے پرفارم کر رہا ہے اور اگر یہ بچہ کسی خطرناک پرندے کا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں آپ پر اٹیک بھی کر دے یہاں تک کہ کوئے بھی خطرناک اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے بچے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چوزے کو مت چھونا ورنہ اس کی ماں اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ سب بکواس ہے اب ہم اپنے سائنٹیفک قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں what are the proofs that parallel universe exists 1950 میں ایک تھیوری بہت ہی وائرل ہوئی تھی جس کی سپورٹ میں بہت سارے فیزیسٹ جیسے کہ ایرون شونڈگر نے اپنی اپنی ایکویشنز بھیجی تھی اس تھیوری کا نام the many worlds interpretation of quantum mechanics ہے اسے پہلی بار ہگ ایورن نے پروپوز کیا تھا اس تھیوری کے مطابق اس یونیورس میں موجود سارا میٹر دو فارمز میں اگزسٹ کرتا ہے particle اور wave میں جی ہاں بالکل light کی طرح جو particle فارم میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک wave کی فارم میں بھی بس اس میں difference یہ ہے کہ میٹر کی wave فارم تب تک رہتی ہے جیسے ہی ہم کسی میٹر کو measure کرتے ہیں تو اس کی wave naturally disappear ہو جاتی ہے اور صرف particle nature رہ جاتی ہے اس function کو ہم wave function collapse کہتے ہیں آئیے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں ایک ندی تھوڑا آگے جانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جب تک آپ اسے دور سے دیکھتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کی left side اور right side دونوں ہی طرف جانے کا رستہ نظر آئے گا لیکن جب آپ اس کے اندر جائیں گے تو وہ یا تو آپ کو left side سے لے کر جائے گی یا پھر right side سے simply جیسے ہی آپ پوری ندی میں سے کسی ایک particle کی direction کو measure کرنے کی کوشش کریں گے تو اب وہ multiple possibilities سے environmental decoherence کہتے ہیں اس example سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم particle A سے بہ کر left side پر چلے گئے جس کی وجہ سے اب اس کو ہی اپنی دنیا مانتے ہیں لیکن اگر ہم نے starting میں ہی particle B سفر شروع کیا ہوتا تو شاید اب ہم right side پر بھی بہ رہے ہوتے اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ left side exist ہی نہیں کرتی کیونکہ right side یہ ہماری دنیا ہے یہ تھیوری تو کافی convincing ہے لیکن اس کے لئے ثبوت بھی ہونا ضروری ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ recently NASA نے Antarctic impulsive transient antenna کو ایک ہوتر بیلون کی مدد سے Antarctica کے اوپر لانچ کیا تھا تاکہ space سے آنے والی cosmic waves کو detect کیا جا سکے اور اس میں earth کے radio waves کا interference نہ ہونے کے برابر ہو لیکن پھر بھی اس instrument نے unusual detect کیا اس نے space سے زمین کی طرف آنے والی cosmic waves کو ہی detect کیا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ ایک parallel universe کا sign ہے جہاں time اور physics کے laws بس الٹے کام کرتے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ